لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس لیے یاد رکھو یہ بڑا خطرناک شرک ہے خطرناک شرک ہے نبی کو مشکل کشا سمجھنا حاجت روا سمجھنا یا کسی قبر پہ جا کے یہ سمجھنا کہ یہ بابا میری بگڑی بنا دے گا انسان اس سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرما دیا ہے کہ مشرکی پر جنت میں نے حرام کر دی ہے اگر مشرک کے لیے اللہ کے دل میں کوئی نرمی کا گوشہ ہوتا تو اللہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو جنت میں بھیجتے اور ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کو اللہ جنت میں بھیجتے اللہ نے کہہ دیا کہہ ابراہیم تمہارے باپ کے لیے تمہیں دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا اللہ سے اللہ نے کہا پابندی لگا دی یہ مجھے مانتا ہی نہیں ہے میرے ساتھ کسی اور کو شریک یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی نفی کر رہے ہیں اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اللہ کہتے ہیں یہ یہ مجھے قبول نہیں ہے یہ بڑا غیرت کا معاملہ ہے اللہ کی یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی عورت اپنے شہر کو کہے کہ میں آپ سے بھی محبت کروں گی جیسے شہر سے کی جاتی ہے وہ جو کلیم بھائی ہیں وہ بھی مجھے ایسے ہی لگتے ہیں جیسے میرے شہر ہوں تو غیرت مند آدمی کیا کہے گا طلاق دے کے بولے گا جب اسی سے شادی کر لے بھائی تو جا گیا کیا خیال ہے یہ مسئلہ غیرت کا ہے اس میں اللہ تعالی نے مغفرت کا آپشن نہیں رکھا اس میں اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ یہ میری غیرت کا معاملہ ہے اور قرآن میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ جہنم کی آگ میں جلیں گے تو اللہ کہیں گے کہ جیسے تم مدد کے لیے دنیا میں دوسروں کو پکارا کرتے تھے تو آج اس آگ سے بچنے کے لیے بھی انہی کو پکارو آج بھی یہاں یا رسول اللہ مدد کہو یا غوث آدم مدد کہو یا بتوں کے سامنے بت بھی انہی کے ساتھ پھیک دیے جائیں گے اس آگ میں ان کو بھی اندھن بنا کے جلایا جائے توحید کا معاملہ بڑا حساس ہے یاد رکھو بڑا حساس ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ بہت سے توحید پرست بزرگ ہوتے ہیں ہمارے اکابر میں سے ان کی تحریروں میں کچھ ایسا کلام ہے ایسا کلام ہے جس میں ان کی نیت شرکی نہیں تھی لیکن الفاظ میں احتیاط سے کام نہیں لیا گیا لہذا لوگ ان پہ کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں تو اس طرح سے کسی پہ کفر کا فتوہ نہ لگاؤ اس کی ایک نیا موضوع ہے اس پر میں پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں اگر میں اس پر آیا نہ تو بہت لمبی بات ہو جائے گی تو اس لیے ہم لوگ کسی کو کافر قرار دینے میں بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں یہ علماء کا نظریہ ہے اب مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کو کہتا ہے یہ مشکل کشا ہے اب یہ لفظ تو شرکی ہے مشکل کشا تو صرف کون ہے اللہ لیکن ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ مشکل کشا کا مطلب کیا تھا وہ کہتا ہے میرا مطلب یہ ہے کہ جب بھی مجھے کوئی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے یہ مجھے پیسے لاکے دے دیتا ہے میری بائیک پنچر ہوتی ہے تو میری بائیک پنچر لگوا کے آ جاتا ہے تو یہ میری مشکلوں کیا کر رہا ہے دور کر رہا ہے یہ تو پھر شرک نہ ہوا نا بعض دفعہ ہمارے اکابر نے اہل اللہ کو اس معنی میں مشکل کشا کہا ہے حقیقی معنی میں مشکل کشا نہیں کہا لہذا بعض لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے اکابر کی کتابوں سے ایسے مبہم الفاظ نکال کے ان پر کفر کے فتوے لگاتے رہتے ہیں جبکہ ان کی پوری زندگیاں توحید کی اشاعت میں اور توحید کی پرچار میں گزر گئیں تو اس لیے اس میں اعتدال سے کام لینا ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ ایک صاحب نے مجھے کہا یہ چھوٹا سا قصہ سنا کے میں آگے جاتا ہوں تاکہ شرک کا اصل مفہوم سمن میں آئے اچھا یہ بھی یاد رکھو یہ جو مشرک لوگ ہیں یہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جب رسول سے مدد مانگنا شرک ہے تو پولیس سے مدد مانگنا شرک کیوں نہیں ہے بات آرہی ہے سمجھ میں کہہ رہے ہیں جب تم ہیلپ لائن پہ فون کرتے ہو ہیلپ کا مطلب تو مدد ہے نا پولیس سے مدد مانگتے ہو بیمار ہو جاتے ہو تو ڈاکٹر سے مدد مانگتے ہو تو اگر ہم نے رسول سے مدد مانگ لی اس کو تم شرک کہتے ہو تو یاد رکھو دونوں قسم کی مدد میں فرق ہے سنیں خوب اچھی طرح سے تو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا تو توحید تو سمجھ میں آئے سب سے پہلے توحید ہے کیا ایک مدد وہ ہوتی ہے جو ما فوقل اسباب ہوتی ہے جس کی کوئی سائنٹیفک لوجک نہیں ہوتی اور ایک مدد وہ ہوتی ہے کہ آپ جس سے مدد مانگ رہے ہیں آپ کو پتا ہے وہ اسباب اختیار کرے گا وہ جو میرا کام کرے گا اس کی کوئی لوجک ہوگی اس کی مثال ایسے میں آپ سے مدد مانگتا ہوں کہ یار بھئی ایسا ہے کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے مجھے پانی پلاؤ میری مدد کرو تو قہد تو نہیں پڑاوا پانی موجود ہے کولر ہے سب کچھ ہے آپ اٹھیں گے ٹانگیں استعمال کریں گے جائیں گے نلکہ کھولیں گے گریویڈ کی وجہ سے پانی نیچے کی طرف آئے گا نیچے گلاس رکھ دیں گے آپ تاکہ وہ ضائع نہ ہو بھرے گا پھر آپ لائیں گے میرے ہاتھ میں پکڑائیں گے تو یہ سارے کام ایسے ہیں جن کی کوئی لوجک ہے آپ اٹھیں ہیں اس لیے کہ اس کی کوئی لوجک ہے آپ کے اندر توانائی ہے تب ہی تو اٹھیں کیا خیال ہے لیکن یہی معاملہ ایسے ہو گیا کہ سہرہ میں ہیں اور پانی کا نام و نشان ختم نہیں آری بات سمجھو کوئی کولر نہیں ہے کوئی دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں کوئی کونہ نہیں ہے اور اگر آپ نے کونہ کھوڑنا ریگستان میں شروع کیا تو آپ کو بتا ہے کہ میں مر جاؤں گا پیاس سے مزید کوئی نام و نشان نہیں ہے اب آپ آکے اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ یار میں تم سے مدد مانگتا ہوں کہ تم مجھے پانی پلاو اب اس کے دو مطلب ہوں گے ایک مطلب تو یہ کہ تم نے کہیں چھپا کے رکھا ہوئے بیٹا یا تمہارے پاس موبائل فون ہے تم فون کر کے مانگوا ہو اگر یہ مطلب ہے پھر تو ٹھیک ہے چھپایا پانی ہے تو پلا دو اور اگر یہ مطلب نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے غیب سے سامان پیدا کرو بس نہیں آری بات کچھ بھی نہیں ہے بس چھو منتر کرو پانی آ جائے یہ کام کس کا ہے بھائی اللہ کا کام ہے جادوگر جو چھو منتر کرتا ہے وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے یا تو پانی چھپا کے رکھا وہ تو پھر لا کے دیتا ہے وہ چھپائی ورنہ پانی نہیں ہو اور پیدا ہو جائے یا تو کوئی سائنسدان ہائیڈروجین اور آکسیجن کو ملا کے پیدا کرے گا وہ بھی سائنٹیفک لوجک میں آ گیا اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے یہ وہ مدد ہے جو اسباب سے ہٹ کر ہے یہ کام صرف کون کر سکتا ہے اللہ ہٹ کر سکتا ہے